اس وقت کی بلی خبر آرہی اتر پردیش کے ماؤ جنپت سے جہاں دنانک 18 نومبر کو پولیس نے جنپت کے مدھوبن تھانا چھتر انترگت کو کھیا تپرا دی حریکش یادو کا انکاؤنٹر کیا تھا اور وہیں آج دنانک 19 نومبر کو ماؤ جنپت کے محمد آباد تھانا چھتر انترگت ایک انکاؤنٹر کیا ہے پولیس نے جس میں پولیس اور بدماشوں کے بیچ ہوئی مٹھ بھیڑ میں پچیس ہزار کے نامی بدماش عرور ارف داڑھی کے پیر میں گولی لگی ہے وہیں اس کے ساتھ موجود ایک انع بدماش پرار ہو گیا جی ہاں آپ کو بتا دیں ماؤ جنپت کے محمد آباد تھانا چھتر کے رام نگر چورہے کے پاس پولیس اور بدماشوں کے بیچ رات کے لگ بھگ ساڑھے سات بجے پولیس اور بدماشوں کے بیچ مٹویر ہو گئی جس میں پچیس ہزار کائنامی بدماش ارول اور فدادھی گھائل ہو گیا آپ کو بتا دیں بدماش ارول اور فدادھی کے پیر میں گولی لگی ہے جسے پراتمک اپچار ہے تو موزلہ اسپطال بھیجا گیا ہے بدماش ارول اور فدادھی ہتیا لوٹ ڈکیتی سمیت کئی سنگین اپرادھوں میں وانچھت تھا چریہ کوٹ میں ہوئے ٹائر شوروم ہتیاکان میں بھی ابیوکت ارول اور فدادھی وانچھت تھا رانی پور تھانا چھتر کے مرزا پور گاؤں کا رہنے والا ہے بدماش ارول اور فدادھی جسے پولیس نے آج مٹویر کے بعد حراست میں لے لیا ہے اور گھائل بدماش ارول اور فدادھی کو پراتمک اپچار کے لیے موزلہ اسپطال پہنچائے گیا ہے جی ہاں اس وقت کی بڑی خبر ہے اتر فدیش کے موجن پس سے خبر آ رہی ہے جہاں پچیس ہزار کے ارول اور فدادھی کو پولیس نے ایک مٹویر کے دوران حراست میں لے لیا ہے بدماش کے پیر میں گھولی لگی ہے جسے پراتمک اپچار کے لیے موزلہ اسپطال پہنچائے گیا ہے جہاں پولیس نے کل اٹھارہ نومبر کو مدھوپن تھانا چیتر انترگت ایک ککھیات اپرادھی حریقیش یادو کو مٹھ پیڑ کے دوران مار گرائیا وہیں آج دنانک انیس نومبر کو پولیس نے پچیس ہزار کے نامی بدماش ارول اور فدادھی کے پیر میں گھولی لگی ہے جسے پولیس نے حراست میں لے لیا ہے آپ کو بتا دیں کئی ماملوں میں وانچھت تھا ارول اور فدادھی ہتیا لود ڈکیتی سمیت کئی سنگین اپرادھوں میں وانچھت تھا چریا کورٹ میں ہوئے ٹائر شوروم ہتیا کانڈ میں بھی ابھیوکت ارول اور فدادھی وانچھت تھا رانی پور تھانا چیتر کے مرزا پور گاؤں کا رہنے والا عبادماش اور فیلحال پولیس نے اسے حراست میں لے کر پراثمی کبچار کے لیے ماؤزلہ اسپطال میں بھرتی کرا دیا ہے پی ایل ایل نیوز کے لیے ماؤزلہ سے سرفراز احمد کی ریپورٹ ایل ایسیب ہے ایل ایسیب ہے ہے دل سب اکٹنا پیلائر جلائے ہیں خواہ اچھا 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 جس میں لوٹ کے مقدمے ہیں مرڈر کے ہیں 307 ڈکیتی بیر دکان پہ بھی ان کے دوارہ ڈکیتی ڈالی گئی ہے یہ ابھی تک پرکاش میں آئے ہیں ان کے ساتھ میں اور کون کون لوگ تھے کس گینگ سے ان کا سنبند تھا یہ ساری چیزیں کھنگالی جا رہی ہیں ابھی پراتھ میں ایک ہماری پرائیٹی ہے ان کو تتکال فرما سنٹر بی ایچ و پہنچانا تھا کہ آج ان کا بہتر تھا آگے کروئے مہو جنپد کی گھٹنا ان کے دوارہ بتائی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جنپد گاجیپور میں دو ڈکیتی کی گھٹنا ہے جس میں شام کے ٹائم پہ بائی کے ساتھ ساتھ کچھ کیش بھی لوٹا گیا تھا جس میں ایک پورا گینگ شامل تھا وہ گھٹنا ان کے دوارہ بتائی گئی ہے اس کا ڈیٹیل نکلوائے جا رہا ہے کہ کہیں وہ بھی کسی گھٹنا میں پریوک تو نہیں ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک 9mm کی پسٹل برامد ہوئی ہے لوڈڈ پسٹل ہے چیمبر میں گولی تھی کیونکہ لگا دار پولیس کے اوپر فائرنگ کی جا رہی تھی یہ برامد ہوئی ہے